اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ نے کیا فرمایا کہ لا تصر سوال نہ کر مجھ سے ایسی چیز کا کہ جس کا تجھے علم نہ ہو انہو لیس من آلی وہ تیرے اولاد نہیں ہیں انہو عملون غیر صالح وہ بدوقت نالائک ہے ڈانٹ دیا تو قرآن کی اس ڈانٹ سے آپ سبق سیکھیں نا کہ جو اولاد اتنی نالائک ہو کہ ماں کی نماز بھی برباد روزہ برباد اس کی راحت برباد میئے کے ساتھ اس کی خدمت برباد پورا گھر عذاب بن گیا ایسی نالائک اولاد کی پیچھے آپ دوڑتے کیوں ہیں آپ از نول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈانٹا اس ڈانٹ کو سامنے رکھے نا آپ ایسی اولادوں کی پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں اور آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سالہ سال ہو گئے میاں آپ کہو بیمار ہو گیا اس کو آپ نے اس بیٹے سے زیادہ آپ نے بیمار کر رکھا ہے کہ جی دیکھو میں بچے کو حماد کو لاؤ پتہ نہیں کیا بھڑ میں جائے جس نے آپ کی دین دیانت برباد کر کے رکھ دیا ہے آپ اپنا مسلح سمال خدا سے اپنے امیئے کے ساتھ خوش رہیں وہ بالغ بالغ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر بلکل نہیں رہتی یہ سارے ناظرین سن لیں اولاد بالغ ہو گئی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ سیاہ کرے سفید کرے آپ پر کوئی دنیا آخر میں ذمہ داری نہیں ہے آپ اپنے اللہ واللہ کے رسول سے تعلق کو دیکھیں کیسا جا رہا ہے آپ کی حالت ہے آپ کے نمازیں خراب برباد اسی پر بیٹا کھا ہرے بیٹا کھا بھڑ میں جائے بیٹا آپ نے اپنے خود بیٹا تو جہنم کے راستے پر چلی رہا ہے آپ بھی جہنم کے راستے پر جا رہی ہیں اور یہ میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ کم از کب وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے آپ تو مسلح پکڑ کے خدا کے راستے پر رہیں کہ اللہ تیرے سپرد کر دیا ہے میرے بچوں کو تونے سے بچانا ہے باقی اپنے عبادت اطاعت شور کے ساتھ زندگی گزارے خوش رہے وہ بچارہ شور آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کا مول لٹکا وہ ہر وقت وہ بچارہ پھر کیا کرتا ہے وہ اس سے آپ زیادہ جانتی ہیں وہ پھر باہر جاتا ہے پھر کہتے ہیں جو فلاں گوری کی پیچھے چلا گیا فلاں سپینش کی پیچھے چلا گیا فلاں سیکھنی سے فس گیا مجھے کہتی ہیں عورتیں غلط کہتی ہیں کیوں خود مول بسور کے بیٹھی ہیں کہ جی وہ بیٹے کی غم میں بیٹھی ہوں بیٹی گھر چھوڑ کے چلی غم میں بیٹھی ہوں بھئی میاں نے پھر جانا ہے پھر میاں کا غبال بھی آپ کی گردن پہ آئے گا اس پہ تو آئے گا آپ پہ بھی آئے گا کیونکہ بیویوں کو اللہ نے میاں کے لیے راحت بنایا ہے بھئی آپ اپنے میاں کی خوشیاں دیکھیں بس آپ ان کے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک میاں بیوی والا ایک تعلق ایسا ہے کہ جو دنیا میں تو ہے یہ ہے جنتوں میں صرف یہی ایک تعلق رہے گا آپ نے کبھی غور کیا یہ میاں بیوی کا تعلق اتنا اہم ہے وہاں جنتوں میں ماں بیٹے کا تعلق کوئی نہیں رہے گا اولاد ماں کا تعلق نہیں رہے گا وہاں سارے ختم سب ختم میاں بیوی بیٹھے ہیں جنتوں کے اندر یہ ہوگا ہے ماں باپ بھی میاں بھی بن کے بیٹھے ہیں وہاں ماں بنی ہوگا پھر آپ خود سوچیں میاں بیوی علیہ رشتہ اتنا قوی ہے اسی رشتے میں ساری محبتیں ہیں اسی رشتے میں ساری عبادتیں ہیں اور آپ کی حالت یہ اس بچے اور وہ بچہ آپ کا بچہ میں جانتا ہوں اس نیلائک کی وجہ آپ نے زندگی برباد کر رکھی ایسے نیلائک کو تو پولیس بلا کے گھر سے بھگا دو آپ زندگی سے نکال دو تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اس لئے جب آپ کی دبل دبل فون آیا تو مجھے پھر یہ بات آگی اگر آپ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں لیکن میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جہنم کے راستے میں چلتی چلتی اور ہاتھ ماں باپ بھی خدا سے کوئی نراض کرتی ہے میں یہ کہا کہا تو کوئی ایک تو خدا کا بن کے رہے تاکہ کل روز آخرت میں جب اللہ کیا آپ کی وجہات ہوگی آپ عدلی اقوالیوں میں شامل ہوگی تو کہیں گے اب اللہ میان یہ میرا بچہ جہنم میں جا رہا ہے بھی اس کو جنت میں ڈال دیجئے تو اللہ کہہ گا اچھا تیری سفادش کبھل تو کوئی ایک تو نیک رہے بھائی آپ تو سارے کے سارا قاندان آوہ کا آوہ بگڑ گیا تو کل کون کسی سفادش کرے گا آپ اس کو جو بچانے کی کوشی آخرت کی خاطر ہی کر رہی ہے نا کہ شراب نہ پیئے کباب نہ پیئے یہ شباب نہ اڑائے آپ اسی کے آخر برباد ہو رہی ہے اسی کر رہی ہے نا اس لئے کر رہی ہے تو وہ اگر آپ خود اللہ کی ولیہ بن جائیں گی تو انشاءاللہ وہ آپ اس کو آگ پکڑ کے جنت میں لہی جائیں گی کچھ تو کرے نا آپ زیادہ آپ بلاوجہ اپنا سارا برباد کر دیئے کارو باروہ برباد کر دیئے میئے کی زندگی وہ اجیرن کر دی تو اس لئے بہن میرا مشاہی ہے کہ آپ بلکل کام ڈاؤن ہو جائیں اور میں ہمیشہ کا تو خدا سے تعلق اللہ کو پکڑ لیا آپ نے تو اللہ باقی سارے کام آپ کی خود ہی کرتا رہے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بار اپنے جذبات میں سے بہت تھوڑا میں نے کہا ہے لیکن جو تھوڑا کہا ہے اس کے اشارے اور اس کے رموز اور سرار سمجھ جائیں اور اس پر عمل کریں حضرت ویری بریو اور ویری ریل آنسر میں بتاؤں کہ لوگوں کو ضرور تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر آپ حقیقت نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گے اس لئے کبھی کبھی آپ سخت الفاظ اگر آپ کے موز سے نکل بھی گئے ہیں تو یہ بھی راستہ دکھانے کے لئے ہیں یہ کوئی دلازاری نہیں ہے یہ آپ نے بھی فرمایا تو یہ بھی بہت ہے یہ بہت ہے جو آپ کو عمل کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکریہ شکریہ